اسلام علیکم دوستو میں ہوں کمران آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ٹی ایس پلس کے اندر آپ ایٹی ٹی پی کی ٹریفک کو ری ڈریک کر کے ایٹی ٹی پی ایس کے درف لاسکتے ہیں اب ایٹی ٹی پی ایس آپ سب کو ہی پتا ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کے ساتھ سیٹیفکیٹ لگاتے ہیں اس ایس ایل کا تانکہ آپ کی ویب سیٹس کی اور ہو جائے اور آپ کی اینڈ یوزر تک جو کمیونکیشن ہو وہ انکلیپٹڈ فارم میں ہو اب اس ایکٹی بیٹی کو کیسے پر فارم کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ویب سیٹ دکھاتا ہوں اپنی جو ایٹی ٹی پی کے ساتھ میں اپن کرتا ہوں تو یہ نارڈ سکیور لکھا ہوا آتا ہے اگر اسی ویب سیٹ کے شروع میں ایٹی ٹی پی ایس لگا کے میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ سکیور فارم میں اپن ہو رہی ہے میری کیونکہ اس کے ساتھ سیٹیفکیٹ تو ہے میرا اب کرنا کیا ہے مائی کمپیٹر کو اپن کرنا ہے ٹی ایس پلس آپ کی جس ڈرائیب میں اپن ہے اگر میری سی ڈرائیب میں میں نے انسٹال کیا ہوا ہے آپ کی ڈی ای جس ڈرائیب میں اپن کیا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے پرگرام فائل ٹی ایس پلس کلائنٹ ویب سرور اور یہاں سکیورٹی ڈاٹ بین کی فارم کو رائٹ کلک کر کے آپ نے اپن ویڈ نوڈ پیٹ میں آپ نے اپن کرنا ہے اس کو اور یہاں آپ نے ایک کمانڈ ایڈ کرنی ہے ڈی سی بھل ایٹ ٹی پی آنلی ایس ایکل ٹو ٹریو یہاں کر کے آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے اپنا ٹی ای فلس اپن کرنا ہے یہاں سے لیف سائٹ پہ جو آپ کو پینل نظر آ رہا ہے اس میں ویب کو کلک کرنا ہے اور ویب سرور پہ آنا ہے یہاں سے اپنے باٹم بھی save and restart web server اس کو کلک کرنا ہے یہ تھوڑا سا time لے لے گا restart ہونے میں یہ restart ہو چکا ہے ہم میں دوبارہ براوزر میں آتا ہوں اب اگر میں http colon web میں نے http کے ساتھ اپن کی ہے اس کو ریڈ ریک کر کے اس نے https کی طرف کر دی ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آگیا ہوگا اللہ حافظ کی طرف آپ کو یہاں松 روwach کی Rey کی طرف schem technically کی طرف